اینی جعفری اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو اداکاری کی طرف اور کمرشلز میں کام کرنے کو ترجیح دیا اینی جعفری سب سے پہلے میری بہن مایا ڈراما میں جلوہ گر ہوئی اور اس سیریل میں انہیں ستیلی ماں کے مظالم کا شکار دکھایا گیا اور سکرپٹ میں اینی کے لئے کر دکھانے کو بہت کچھ موجود تھا اپنے ابتدائی انٹرویوز کے اندر اینی جعفری نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ نیکول، کڈ مین، میریل سٹرپ وغیرہ اداکاروں سے متاثر تھے جن لوگوں نے اینی جعفری کو ڈراموں میں دیکھا ہے وہ باقو بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی نیکول فٹمنٹ جیسی دخائی دیتی ہیں اور انہوں نے اپنے اب کو بڑی خوبی سے منوایا ہے اینی جعفری نے کتاباً پسند گرانے میں آنکھ کھول لی اور اس طرح کامزا کام شو بیزنس میں آنا ان کے لئے بہت مشکل کام تھا البتہ اینی نے یہ مشکل محلہ عبور کیا اور خود کو بہت جلد بلک کی جانی پہچانی اداکارہ منوا لیا اینی جعفری نو جون انیس سو اکیاسی کو کراچی میں پیدا ہوئی اینی اپنی دو بہنوں مہر جعفری اور سارا جعفری سے بڑی ہیں کھاتے پیتے اور خوشحال برانے سے تلق رکھنے والی اینی جعفری نے زندگی کا بڑا حصہ پاکستان سے باہر گزارا ہے انہوں نے سنگاپور میں پروش پائی ہے کینیڈا سے گریجویشن کرنے کے بعد سنگاپور واپس آ کر ایک اشتیاری کمپنی میں ملازمت کی مگر پھر وطن کی مٹی نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ پاکستان واپس آتے ہوئے آنکھوں میں اداکارہ اور مارڈل بننے کا سپنا سے جا چکی تھی اتدائی دو سال تک انہیں اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی اور وہ سکرپٹ رومن میں لکھ کر ترجمہ کروا کے یاد کرتی تھی اینی نے جیسا کہ میری بہن مایہ پراما میں بھی کام کیا اور اس کے ساتھ اسیرزادی اور سیلا جیسی سیریلز اور میں بھی قابل دیدار اداکاری کر چکی ہیں اور حرون کی اینیمیٹڈ کارٹون سیریز میں گرکہ ایونجز میں چیا کے مرکزی کردار کی آواز بھی اینی جعفری نے ہی نکال دی ہے یوں وہ وائس اوور ربینگ انڈسٹری میں بھی اینی نے اپنی صلاحیتوں کو بنوایا ہے اس کے ساتھ اینی جعفری نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا ہے جس میں ہمائیوں سے کی فلم میں ہوں شاہد فریدی میں مقام کر چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک فلم ہے والو ماہی والو ماہی بھی ریلیس ہو چکی ہے اور اس فلم میں بھی اینی نے ماہی کا مرکزی کردار ادا کیا اور عثمان خالد بٹ ان کے ہیرو تھے مگر فلم خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی اب یہاں پر اگر اینی جعفری کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو دوہزار چودہ میں انہوں نے فارس رحمان سے شادی کی اور اس کے بعد اینی زیادہ تر لندن میں ہی مقیم ہے مگر فلم کی شوکنگ پر باعث انہوں نے شو بزنس کو ایک بار پھر فل ٹیم دینا شروع کر دی ہے اپنے کاریئر کے دوران اینی جعفری نے کم مگر اچھا کام کیا وہ پیسے کمانے کے لیے کم اور شوک کی تکمیل کے لیے زیادہ ادا کرنی کرتی ہیں انہوں نے گلوکار مورو کے گیت پٹاکھی لڑکی پر بھی موڈلنگ کی جب فلم بالو ماہی ریلیز نہیں ہوئی تھی تو چھتی سالہ اینی نے اس فلم میں ایک بیس سالہ روشیزہ کا کردار ادا کیا اور اس کو اس فلم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی لیکن فلم اتنی کامیاب نہیں دی ہوئی اور فلم کی نکامی کا سیرہ کشکتنی سے اداکاروں کے سر نہیں گیا اس لیے اینی جعفری کی ساکھ بھی بچ گئی اینی جعفری فیوچر کے لیے انہوں نے ایڈیشنز بولی ورڈ کی فلموں کے لیے بھی دیا اور وہ وہاں اپنے کام کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ اینی جعفری سوشل ویڈیا پر بھی ان رہتی ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ ان کی تصاویر ان کے فیس بک پیج کی زینت تو بنتی ہی رہتی ہیں اور اگزشتہ دو سال پہلے انہوں نے بھارتی سپرسٹار رمدیر کو پورسے بھی ملاقات کی تھی اینی جعفری اپنے گلمرس کردار کے ذریعے فلم میں ان رہنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وہ کئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی اینی جعفری خود بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان سے دور لندن میں رہتے ہوئے ان کے لیے شو بزنس میں ان رہنا آسان نہیں کیونکہ آنکھ ہو جل بخار ہو جل والی مثال ہے اس خوش گفتار اداکارہ کو اگر اپنا فنی سہر برقرار رکھنا ہے تو شو بزنس کی جادو نگری میں سے انہیں ہر وقت ان رہنا پڑے گا اور ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے اچھے ڈراموں میں اور فلموں میں کام کریں اور اپنی ایکٹنگ اداکاری اور اپنی آواز سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ سیاستدان فنکار اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی